جہاز ٹوڈولنس میں ہوتا ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ پیسنجرز کیا کہہ رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے کہ پائلٹ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے سامنے سب ڈیٹا ہے سب کی رائے مخترم ہیں لیکن سب کے بس ڈیٹا نہیں ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت یہ میٹر کرتا ہے کہ سائنٹیفک کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے سائنٹیفک کمیونٹی پچھلے دو مہینے سے بڑا کنسسٹنٹلی ڈیٹا کی بھی اس پہ بھی یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ملے ابھی تک کہ یہ لاب میڈ ہو یا مان میڈ ہو یہ ریسرچ لانسٹ میں بھی چھپ چکی ہے یہ ریسرچ نیچر میں بھی چھپ چکی ہے اس میں آسٹریلیا اور یورو اور امریٹا کے ہر ملکے کسی ایک ملکے سائنٹسٹس نے یہ بات نہیں کہی اسی لیے اس کو وہو نے انڈورس کیا اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اس کا خطرہ ہے کیونکہ that's exactly what the virus wants وائرس تو چاہتا ہی ہے کہ ہم ان چیزوں میں الجے رہے ہیں جب گھر میں آگ لگی ہو آپ خود مجھے بتائیے وہ وقت آگ کو بجھانے کا ہے ایک وقت آتا ہے جب ہم یہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ آگ کیسے لگی تھی تاکہ دوبارہ نہ لگے لیکن وہ وقت یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت اس بحث میں پڑ جائے جائے کہ آگ کیسے لگی اور کیسے شروع ہوئی تو میری لائے میں یہ دسکشن دو ہزار اکیس یا دو ہزار بائیس میں سوٹ کرتی ہے آج ہمیں یونائٹیڈ ہونا چاہیے وائرس کے اگینس کیونکہ کہ ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے پاکستان میں نمبر او کیسے ڈبل ہو رہے ہیں ہر دس دن کے بعد اور امریکہ میں جہاں ہمیں اپنی ہادی زندگی بزاری ہے یہاں پہ بھی حالات آپ کے سامنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا فوکس رہنا چاہیے اس وقت پرابلم کے اوپر لیکن آگ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فوکس رہنا چاہیے اور آگ بجانے کے اوپر ہمارا سارا جو ہے وہ فوکس ہونا چاہیے لیکن ٹرمپ صاحب جب دنیا کی one of the biggest ڈیموکرسیز کو لیڈ کرتے ہیں پریزیڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ آگ انہوں نے لگائی ہے تو اس کے اوپر پھر بات تو کرنی بنتی ہے نا سر کہ وہ جب سپیسیفکلی کہہ دیں کہ جی یہ چائنہ میں وہاں میں لیبارٹری میں تیار ہوئے وائرس اور میں نے اس کا ثبوت دیکھا ہے تو at least we have to talk about it because he is the president of United States جی درست واضح طرف کی میں نے آپ کا پنجھیل سن لیا تھا غوظ سے میں نے اس کو اگنور نہیں کیا لیکن یاریٹی ہے کہ میںپر ایک داکٹر ہوں میں ٹرمٹ لائن پر روز میریز دیکھ رہا ہوں میں پہ اس کے بارے میں روز پڑھ رہا ہوں میرا پالٹک سے کل کام نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں لیکن اگر اندرہ ان کو بھی ایک مشہورہ ہوگا کہ اس وقت آپ مجھانے پر فوکس ہونا چاہیے چھیک ہے ڈاکٹر تاور امان صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں ایک اور بڑا امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ایسپیک یہ ہے کہ جو ویکسین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے امریکہ سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر فاؤچی جو تھے انہیں نے کہا کہ اگلے سال اولی نیکسٹ یار جینوری تک ملینز آف ویکسین اس کی ایویلیبل ہو سکتی ہیں یہ ممکنات میں سے ہے کوئی کہتا ہے کہ زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے ہمارے یہاں پہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں ایک تو اسو بالے سے اپڈیٹ دیجئے گا کہاں تک کوشش ہے کامیابی دوسرا کیا یہ پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے کیونکہ آج میں ایک جگہ پہ پڑھڑا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید خدا رہ خاصتہ ہم لوگ میڈیکل سائنس اس وائرس کی ویکسین ڈیولپ کرنے میں کامیابی نہ ہو سکے جیسے کہ انیس سو چھاسی میں جب ایچ آئی وی بیماری ایک پھیلی تھی ایڈز جس کو ہم کہتے ہیں تو یو ایس سیکیٹری آف ہیلت اس وقت مارگریٹ ہیکلر تھے ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم نے وائرس کو ایڈنٹیفائی کر لیا ہے اور اس کو ایچ آئی وی کا نام دی ہے اور ویکسین دو سال میں تیار ہو جائے گی لیکن آج چھتیس سال گزر گئے اس بات کو لیکن تھرٹی ٹو ملین ڈیٹس ہو چکی ہیں تین کروڑ بیس لاکھ لوگ ایڈز کی وجہ سے موت کی موں میں جا چکے ہیں لیکن آج تک کوئی ویکسین تیار نہیں جو نائنٹین ایٹی فور میں یو ایس سیکیٹری آف ہیلت نے کہا تھا کہ تیار ہو جائے گی تو کیا اس طرح کی بھی کوئی پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ کروڑا کی کوئی ویکسین تیار نہ ہو سکے جی میرے خیال میں تو ویکسین اس کا بہت اچھا چانس ہے کہ ویکسین اس کی تیار ہو جائے گی میرے خیال سے ایک سال سے ڈیڑھ سال لگے گا اس کو ویکسین کو آنے میں اور ایک کمپنی نہیں بلکہ کئی کمپنیاں مختلف ویکسین بنائیں گی ویکسین جو بنتی ہے وہ بھی کئی طریقے سے بنتی ہے اور جو اس کی سٹکچر جو ہوتا ہے جو اس کی سافت ہوتی ہے اس کے کسی پروٹین سرفیس پروٹین کو لے کے اس کے حساب سے ویکسین بنائی جاتی ہے یا وائرس کو مار کے بنائی جاتی ہے یا کمزور کر کے بنائی جاتی ہے تو اس وقت اسی کمپنیاں کام کر رہی ہیں دنیا میں اس میں چائنا جرمنی امریکہ برطانیہ بغیرہ بہت ساری کمپنیز ہیں اور کچھ جو ہیں فیز ون کلیپل ٹائز کمپیٹ کر کے فیز ٹو میں جا چکی ہیں تو یہ جو ہے بہت ہوت ایریا ہے اس وقت اور میں سمجھتا ہوں کہ ویکسینز ضرور ایویلیبل ہو جائیں گی سال ڈیر سال کے اندر کس حد تک وہ کامیاب ہوتی ہے یعنی ساری ویکسینز جو ہیں وہ ان کو ایک ٹرائل سے گلنا ہوتا ہے اور پھر اس ٹرائل میں سیفٹی بھی دیکھی جاتی ہے فیز ون میں اور پھر وومن ٹرائلز ہوتے ہیں تو جب تک کہ پورا ہو کے اور پھر وہ ایم ڈی ایسے اپروف نہ ہو جائیں تو اس میں کچھ سرٹن پرسنٹے جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہے ان کی افیکسی بھی ویری کرتی ہے کچھ زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے کچھ کام افیکٹیو ہوتی ہے لیکن جو ایفرٹ دی جا رہی ہے وہ بہت خوشائم بات ہے کہ بہت زیادہ ایفرٹ دی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کے ماچ اپریل مائی تک ویکسینز ایویلیبل ہو جائیں گی کئی کمپنیاں اس پر لے کر آ جائیں گی کس حد تک افیکٹیو ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں وہ قبل اس وقت ہے کہ یہ کہنا جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں وہ ویکسین ہاں کے ڈھلپ آبی تک نہیں ہم نے شروع کیا اس پر ایفرٹ حالانکہ بات چیز چل رہی ہے ہم نے ایک لینکل ٹائلز پر فوکس کر رکھا ہے جو کوٹیکٹ ایک پرگرام ہے جس کے تہتا ہی ڈرگز ہیں جس میں کچھ انٹی وائرل ہیں ایفرٹ کر رہے ہیں ہم نے آپ سے سوال پوچھنا ہے میں آتا ہوں جی آپ کی طرف واپس آتا ہوں جی ٹھیک ہے ڈاکٹر سب میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس ڈاکٹر فہیم صاحب آپ سے بھی سیم قویشن کہ یہ جو 1984 میں ایک سٹیٹمنٹ US Secretary of Health مارگرٹ ہیکلر کا آیا تھا کہ ہم دو سال میں ایڈز کی ویکسین تیار کر لیں گے لیکن آج تک کوئی ویکسین اس کی تیار ہو نہیں سکی ہے تو ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا یہ possible ہے کہ ہم کرونا کی بھی ویکسین نہ تیار کر سکیں کیونکہ وائرس جو ہے وہ جیسے کہ ڈاکٹ سب ابھی فرما رہت رہتا ہے رحمان صاحب وہ اپنے آپ کو میوٹیٹ کرتا ہے اور بہت ساری ایسی ویکسین جو فلوینزا کی فلو کی پچھلے سال کے فلو پر اثر کرتی ہیں وہ اگلے سال فلو اپنی شکل بدل لیتا ہے وائرس تو اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے تو آپ کو ویکسین کو بھی اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے تو کیا کرونا میں بھی یہ possibility ہو سکتی ہے جی میں اتاور رحمان صاحب سے بہت لارجلی اگری کرتا ہوں جو میں نے فرمایا لیکن دو تین اور نوانسز ہیں پہلا تو یہ کہ ایڈز اور کرونا وائرس کا کوئی comparison نہیں ہے ایسے جیسے آپ ایف سکسٹین اور ٹیوٹا کرونا کی بات کر رہے ہیں ایڈز is a very different وائرس ایچ آئی وی وائرس کی میوٹیشنز بہت زیادہ consequential ہیں اس طرح کی وائرس کی میوٹیشنز نہیں ہے کرونا وائرس کی اور ایڈز کا وائرس جو ہے وہ ہمارے انیون سسٹم کو سیڈی فورس کو ہی مار دیتا ہے ان سلز کو جنہوں نے ایمیونیٹی بنانی ہوتی ہے اس لیے آج تک وائرسین نہیں بن سکی ایڈز کی جہاں تک کرونا وائرسز کا تعلق ہے دو ہزار تین میں جب سارز کا وائرس آیا تھا تو سارز کی وائرسین تقریباً تیار تھی اور لانچ ہونے والی تھی وہ لانچ ہوئی اس لیے نہیں کیونکہ وائرس کا اسے خود بہت ختم ہو گیا اب اس کی جو وائرس اچھا انہیں میرے خواب میں وہ ضرور بن جائے گی اور جیسے تاور احمان صاحب نے فرمایا لیکن ایک اور بات ہے کہ اس کی جو میوٹیشنز ہیں ان سے میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو اس طرح سے ڈرنے کی ضرورت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اس کی شدت پہ اس کے علاج پہ ان کی تدابیر پہ کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑتا اگر آپ اپنے باغ میں جا کے مختلف پھولوں گلاب کے ساتھ پھولوں کو دیکھیں تو ان میں شاید تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا لیکن وہ سب گلاب کے پھول ہیں تو اسی طرح یہ وارس جب بھی ریپلیکیٹ کرتا ہے ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ میں جاتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی تھوڑی میوٹیشنز ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ ایسی میوٹیشنز نہیں ہیں جہ ان کی وجہ سے ایک ویکسین کا ایفیکٹ خراب ہو جائے ٹھیک ہے دکٹر اطاور احمان صاحب یہ جو دوائی جس کا آپ ذکر کر رہے تھے جو ایبولا اور ایڈز کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے ریم ڈیزلویر اس کا حوالے سے بھی امریکی صدر کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ کرونا کے علاج کے لیے بڑی اہم ثابت ہو سکتی ہے تو آپ اسے اگری کریں گے سٹیٹمنٹ سے میرے خواہ سے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے تو یہ اولار ایگزائیڈریشن ہے وہ ریگرس آئیں اس سے پتا چلا ہے کہ جو ریکاوری پیریٹ ہے اس میں کوئی تیس پرسنٹ ہے کہ پندہ دن میں ایک آدمی ریکاور کر رہا ہے تو وہ گیارہ دن میں ریکاور کرنے لگتا ہے ریکاوری پیریٹ کم ہو جاتا ہے لیکن یہ کوئی کیور نہیں ہے اور ابھی تک جو بخترق جو ٹرائلز ہوئے ہیں ایک فرانس میں ٹرائلز ہوئے ہیں کوئی ہزار پریشنز کے اوپر جس میں ہائیڈوکسی کلوروکن اور ایوٹرومائسین وہ خاصہ حوصلہ افضار تھا ہائیڈوکسی کلوروکن اکیلے جو ٹرائلز ہوئے ہیں وہ تو سہل ہو گئے ہیں کیٹس ٹڈیز میں ٹرائم کومیویشن میں تو اس وقت بہت سے بختلف کومیویشنز دیکھے جا رہے ہیں ری پوپردنگ آف اگزیسٹنگ ڈرگز تو اس وقت موجود ہیں کیونکہ نیا ڈرگ تو تیار کرنے میں آپ کو پانچ سے دس سال لگیں گے اور ارگو ڈالر کھلچوں گے وہ تو آپ کے سامنے آپ کے پاس وہ یہی ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس آپ اگزیسٹنگ ڈرگز میں سے کوئی نکالے اور جیسے کہ ڈاکٹر فہیم ساہب شہرے ہیں ہمیں اگری کرتا ہوں ان سے کہ جو میوٹیشن سے وہ اگر کونسیکویشن ہیں یا ان کونسیکویشن کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں اس کے سٹرکچر کے جو سافت کے جو سمجھے ایک لمبی سی لڑی ہے موٹیوں کی کوئی تیس ہزار کے قریب اس میں نکلیو ٹائٹس ہیں جو آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں کچھ حصے بہت اہم ہوتے ہیں اس کے سٹرکچر کے لیے اور وہاں پہ ایل ہی موٹیشن ہو جائے تو اس سے بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے اس کے بی ایر میں اور زیادہ تر موٹیشن ہوتے ہیں ان کونسیکویشن میں ہوتے ہیں جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہم امید کرتے ہیں جو یہ نیوٹیشن ہو رہے ہیں وہ ان کونسیکویشن ہوں گے یا اگر کونسیکویشن ہوں گے بھی تو پھر ویریولیس اس سے کم ہو جائے گی تو there are several things it's quite a complicated thing it's not a simple thing جیسے کہ ڈاکٹر فہیم نے ایرسا فرما رہے تھے ٹھیک ہے ڈاکٹر فہیم صاحب یہ فرمائے گا کہ ایک اور سٹیڈی آئی ہے کرونا کے حوالے سے جس میں کہا گیا کہ اٹھارہ مہینے سے لے کے دو سال تک کرونا رہ سکتا ہے اور یہ مختلف ویوز میں آ سکتا ہے اور امریکہ کے حوالے سے جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ابھی بہت بری صورتحالہ لیکن کہتے ہیں کہ سپٹیمبر میں ایک اور ویو آ سکتی ہے اور اسی ریسرچ میں بھی لکھا گیا کہ پہلی ویو سے زیادہ لیتھل زیادہ خطرناک دوسری ویو ہو سکتی ہے جس طرح سے سپینش فلو میں ہوا تھا کہ پہلی ویو اتنی لیتھل نہیں تھی دوسری ویو زیادہ لیتھل تھی اور اس میں پھر زیادہ جانی نقصان ہوا تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہاں پہ پاکستان میں ہماری وفاقی حکومت اور سندھ کی حکومت میں اختلاف ہے لوگ ڈاؤن کی پولیسی کو لے کر اسی طرح امریکہ میں بھی وفاق میں ڈانلڈ ٹرمپ کی جو پولیسی ہے اور مختلف ریاستوں میں جو گورنرز ہیں ان کی جو پولیسی ان میں آپس میں اختلاف ہے لوگوں نے وہاں پہ بھی مظاہرے کیا کہ لوگ ڈاؤن کو ختم کیا جائے یا نرم کیا جائے اور ہم نے دیکھا کہ ویکنڈ پہ اس بار پارکس بھی کھلے آباد نظر آئے اور 36 ریاستوں میں 32 ریاستوں میں نرمی کی جا چکی ہے لوگ ڈاؤن میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نرمی اب لوگ ڈاؤن میں ریاستوں میں کی جا چکی ہے یہ صحیح فیصلہ ہے کرونا کے وائرس کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح سے یہ پھیلتا ہے سائنٹیفکلی آپ اس کو درست فیصلہ کہیں گے یا امریکہ جیسے ملک میں بھی آپ کہیں گے کہ موشی مجبوریاں جو ہیں وہ سائنس پر حاوی ہو گئی ہیں جی دو تین ڈیفرنٹ آپ نے بہت اچھے کوئسٹنز پوچھیں سب سے پہلی بات میں قیم دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کرونا وائرس کے ساتھ جو ہمارا مقابلہ ہے یہ ایک میچ نہیں ہے یہ ایک ٹورنمنٹ ہے ہمیں بہت سارے میچ کھیلنے ہوں گے اس کے اگینس تو ایک پیک نہیں آئے گی بہت ساری پیکس آئیں گی جب ایک وائرس اتنا گلوبل ہو جاتا ہے اور اتنا ڈیپ چلا جاتا ہے آپ کی سوسائیٹی میں جس کے خلاف آپ کے پاس نہ ٹریٹمنٹ نہ ویکسین ہے تو یہ تو ضرور ہوگا اس میں تو کچھ بہت کم شک ہے جب سکول کھلیں گے ایک پیک آئے گی جب فلو کا سیزن آئے گا ایک پیک آئے گی جب لوگ گھروں سے نکل آئیں گے لوگ ٹاؤنز ختم ہو جائیں گے پیکس آئیں گی جب نرسنگ ہومز میں یا پریزن سسٹمز میں یا جہاں بھی اجتماعات ہو رہے ہیں بڑے بڑے وہاں پہ یہ وبا پھیلے گی تو پیک آئے گی تو یہ سب چیزیں